میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریاکشن کئی گنا خوفناک ہے ڈاک صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ چتنا چائنیز نے ریاکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے سخت سخت میری بھی سوچ سے زیادہ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز دلپیش ہیں گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا چینی انجینئرز پر دہ سو ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر جس قسم کا حملہ ہوا اس کے بعد جو دشتر کردی کا حملہ ہوا اس کے نتیجے میں چینی کمپنی نے کام کرنا بند کر دیا بہت مشکل سے ان کو ایشورنسز دی گئی تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ شروع کریں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹی کی ورچول میٹنگ ہونی تھی وہ چینی حکومت میں کینسل کر دی ہے اور وہ ایک نیا قسم کا چیلنج کھڑا ہو گیا چینی گارنٹیز مانگتے ہیں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن حرام ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ اس کی کوئی ڈیبیٹ جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہو جس طرح آپ نے چائنیز والے واقعے کی بات کی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے منسٹرز غیر ذمہ دارانہ بیان دیا جس کے ہمیں نتائج بھوکتنے پڑے بلکل اسی طرح افغان واقعے میں ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میں ایز ای لیمین تو قیاس آرائی کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں میں سپیکولیٹ کر سکتا ہوں میں اپنی ایک سٹوری کر سکتا ہوں لیکن اگر انٹیریر منسٹر فارن منسٹر انفرمیشن منسٹر ایکس وائے زیڈ یہ کومنٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ ایک تاثر دینا شروع کر دیں تو وہ انویسٹیگیشن نہ صرف ہیمپر ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن ڈیمیج ہوتی ہے اور پھر کہیں کی بات کہیں نکل جاتی ہے اس کے کونسیکنسز ہمیں سمجھ دیں چاہیے میرا خیال ہے ایسے واقعات میں آپ نے جس طرح کہا کہ دونوں واقعات میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں وہ کانفرنس ملتوی ہو گئی یہاں چائنیز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں تو یہ میرا خیال ہے ہماریاں غیر دمیداری کا اور اس کو ہم کہیں ایک نیشنل کورس میں نہیں لے کر آ رہے نیشنل ڈسکورس ہماریاں بن ہی نہیں پا رہا ہماریاں پولیٹیکل پارٹیز میں انٹیلیکچولزم مجھے زیرو نظر آتا ہے ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی آپس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں کرتے ڈسکس نہیں کرتے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے کہاں اس کو کریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے عارف عمید بھٹی صاحب کیا پاکستان کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فورن ملیسٹر این ایس اے کو خود سے بریفنگ نہیں کرنی چاہیئی تھی پیس کانفرنس نہیں کرنی چاہیئی تھی شاید فورن آفس کے سپوکس پرسن کے ساتھ اسلامباد کے انسپیکٹر جنرل پولیس اگر بیٹھ کے جمیل قاضی جمیل صاحب جو ہیں وہ پیس کانفرنس کرتے اور سمجھا دیتے کہ پولیس کی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے نتجہ میں کیا ہوا اس کو اس لیول پہ بھی نہیں لے جانا چاہیئے تھے ایک احتراز یہ بھی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک رییکشن کیا پینک موڈ میں چڑھا گیا پورا پوری پاکستان کی حکومت اور سسٹم پتہ داسوگو میں پہ حملے کے بعد نقصان کتنا ہوا اور چین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے انہوں نے کس کس کو کہا فارق کرے انبلیویبل ہم کہتے ہیں چین ہمارا کوہ مالیہ سے زیادہ مضبوط دوست ہے پرانا ہے لیکن یار آپ کر کیا رہو بھائی حکومت میں اور سٹیج شو میں موت کے کوئے میں بہت فرق ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالی آپ کو ذمہ داری ہیں دیتا ہے اس کا احساس کرنا چاہیے موہد یوسف پہ وہ آگے اتراز کرتے ہیں وہ امریکہ اللہ بھی کہا وہ تو ایکسپورڈ کیا گرین کان ہولڈر ہے اس نے واپس سے لے جانا ہے آپ اس کو بٹھا رہے ہیں میکسیمم آپ آئی جی کہتے ابھی تک کی پیشرفت یہ ہوئی ہے اور اس میں وزیر داخلہ بیٹھتا جہاں جس کا ریلیمنٹ ہی نہیں ہے جس کا لنک کی کوئی نہیں ہے پہلے دن ہی آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ ان کا میڈیا کر چکا تھا بلاسٹ ہے ڈاک صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ جتنا چائنیز نے ری ایکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے سخت سخت میری بھی سوچ سے زیادہ بہت بری طرح سے میرے ساتھ ہیں میں آپ کی دونوں باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں بڑی صاحب آپ کو کیا بسیکری کریں گے کہ ہمارے ہاں دھوست سے چھپ کرانے کا جو کلچر ہے یہ ڈس ان فارم کرنے کا مس ان فارم کرنے کا وہ اتنا آپ گہرا ہوگئے اتنا اسٹیبش ہوگئے کہ ہم اندر تو وہ کہانی چلا لیتے ہیں ہم نے چینیوں کے ساتھ بھی وہ کرنا شروع کر دی ایک سب بدقسمتی ہے ہم اس قوم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں سوائے سچ بولنے کے ہم نے جھوٹ فراد اور جال سادھی میں اتنی ترقی کر لیا ہے کہ ہمیں سیدھی بات کرنی ہی نہیں آتی حادثہ ہو گیا تھا دہشتگردی ہوتی رہی ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے آگے بھی ہوئے سفارتی سطح پر چین سے رابطہ کیا جاتا اور ان سے رکیسٹ کی جاتی بتائیں آپ کی سجیشن کیا آپ اپنے ایکسپرٹ بھیج دیں ایسی اہم باتوں کو میڈیا پہ آ کے نہیں بولتے یہ آپ اپنے سیاسی محالف ان کو نہیں کچھل رہے سی پینک جو عرب ربے کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے کرتا دھرتا جو ہے ان کا ایٹی پرسن انڈسٹ یورم اور امریکہ میں ہیں جہاں ان کا ربوں کربربے کا بزنس ہے پروپٹیاں ہیں تو میرے خیال میں حاکم وقت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے جو انہوں دونوں شمعے نہیں کی اب اس پروگرم میں آپ ہوسٹ ہے میں مدر صاحب جسٹری صاحب کچھ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ نے پروگرم کو بیلنس لے کے چلنا ہے میں اجھے لگتا انہوں نے حکومت تو لے لی ہے لیکن ذمہ داری نہیں لی کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے اور خصوصا غیر ملکی سفارتی سطح پر جیسے ان اداب سے میرا حالہ یہ آشنا نہیں ہے انہوں نے ابھی تک گالی گلوچ تک ہی محدود رہے اور اسی طرح چین سو ٹیکل کیا اور میں بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریاکشن کئی گناہ خوفناک ہے میرے پاس عید کے دن سیاست میں کرنے کی کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں لیکن صرف اتنا نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار اسرائیل اور انڈیا کی کانسپریسی کے تحت چل رہی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف تیاری رکھیں اپنے ملک کا دفاع کریں عمران خان کا دفاع کریں پاک افواج کا دفاع کریں اب اصل میں لڑائی اس میڈیا میں ہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اصل گان جو ہے وہ میڈیا ہے سو ہمارے پاس بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور وہ پاکستان کی خاطر اپنا وقت دیں اور جہاں ابھی کسی نے سوال کیا اور کل انڈینز نے بھی بڑی باتیں کی ہیں کیڈ نیپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے میں ایم اے ایل ایل بھی ہوں مجھے جو انڈین چینل بتا رہے ہیں کیڈ نیپنگ کا مطلب مجھے پتا ہے کہ اغواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جو اغواہ کرتا ہے وہ کوئی پیسے مانگتا ہے کوئی مطالبے کرتا ہے انس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ لا پتہ ہونے کا کیس ہے یا وہ بیٹی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے وہ چند گھنٹے جو ہیں وہ لا پتہ ہوئی اور ان کے بیانات اور ہماری تحقیقات آپس میں نہیں مل رہی لیکن پھر بھی ہم نے پرچہ دیا ہے اور گورنمنٹ اس کیس کو لڑے گی اور ان کا انتظار کرے گی کہ کب آ کے اور اس میں شناخت کریں باقی کرائم دنیا میں سب جگہ ہوتے ہیں کیا بمبے میں نہیں ہوتے کیا کرائم اتر پردیش میں نہیں ہو رہے کیا کرائم کرناٹکہ میں نہیں ہو رہے کیا کرائم جو ہے اور انہوں نے کووڈ کو جس طرح انڈیا نے چھپایا ہے کہ چار لاکھ بتائیں یہ لاکھوں کی تعداد میں گنگا اور جمنا میں ان کی لاشیں بہی ہیں یہ اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے اور عمران خان کی حکمت عملی بہتر تھی کہ لوگ بے روزگار نہ ہو ڈیلی ویجز کے لوگ بے روزگار نہ ہو اس لیے سمارٹ لاکڈاؤن سے سمارٹ لاکڈاؤن کے ذریعے اس کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کیا گیا اور اس کو شکست دی گئی اور چوتھی لہر کو بھی انشاءاللہ شکست دیں گے کہ داسو کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے ہائیسٹ لیول پہ ہو رہی ہے لیکن اس مسئلے پہ فورا نافذ بہتر آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے پاکستان کی ایجنسز اور پاکستان کے ادارے تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں تحقیقات جاری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پاکستان پنجاب کی پولیس نے جس طرح لاہور کے کیس کو پکڑا جس طرح لاہور کے کیس کو سولہ گھنٹے کے اندر اندر پکڑا اسی طرح ہماری ایجنسز تفشیش کر رہی ہیں اور جب کوئی صورتحال کوئی واضح ہوئی تو اس کو اس کو واضح کیا جائے گا کیونکہ تیہ یہ ہوا کہ چائنہ اور پاکستان فاران ایمبیسی مل کر اس پر سٹیٹمنٹ دیں گے اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں